صادق امین یاسین احمد محمد صلحہ علیہ وسلم اسماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ وسلم یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کے سلسلے یعنی اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اور اس سلسلے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کو جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر عطا فرمائے پچھلی کتابوں میں مثلا توریت میں زبور میں انجیل میں یا دیگر جو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیف نازل فرمائے ان صحیفوں میں جو نام تھے انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ذکر فرماتے رہے اسی طرح پچھلی امتوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام تھے یوں ہی صحبہ کرام علیہ مردوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن ناموں سے پکارا اور مختلف فضائل و کمالات کی روشنی میں علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن ناموں کا تذکرہ کیا ان ناموں کو ہم نے اپنے ان سلسلوں کے اندر بیان کرنے کی سعادت حاصل کی آج تیسوہ سلسلہ ہے اور یہ ہمارے اس سلسلے کا یعنی اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سلسلہ ہمارا چلتا ہوا آ رہا ہے اس کا یہ آخری سلسلہ ہے اور اس سلسلے میں اب تک ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 132 ناموں کا ذکر کیا ہے آج بھی ہم کچھ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سلسلے میں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور آج کی سلسلے میں ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیتیں کہ آپ علیہ السلام کی کنیت کیا کیا تھی ان کو بھی ذکر کرنے کی کوشش کریں گے تو چونکہ یہ آج آخری سلسلہ ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کے اسماء گرامی آپ علیہ السلام کو جو نام دیے گئے ہیں یہ ہم نے ابتدا میں بھی اس بات کو بیان کیا تھا درمیان میں بھی یہ بات بیان کی ہے کہ آپ علیہ السلام کے نام علماء کے مطابق اس خاص طور پر سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت نے واضح الفاظ میں اس کی تشریح کی ہے اور آپ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی انتہا نہیں ہے یعنی ہر ہر طبقے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو الگ الگ نام عطا فرمائے ہیں مختلف جگہ پر مختلف نام حضور علیہ السلام کے موجود ہیں تو اس لئے اس کی گنتی بندے کے بس کے اندر نہیں ہیں کہ وہ کتنے ہیں تو چونکہ نام اتنے سارے ذکر کیے گئے ہیں کہ ہم اپنے ان سلسلوں کے اندر وہ مکمل نام ذکر نہیں کر سکتے تو جتنی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی اور اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا تو ہم نے حضور علیہ السلام کے ناموں کو ذکر کرنے کے سعادت حاصل کی اور اس زمن میں صرف نام ہی ذکر نہیں تھی الحمدللہ عزوجل علماء نے جو مختلف کتابوں کے اندر حضور علیہ السلام کے ان ناموں کے معنی ذکر کیے تھے اور ان ناموں کے زمن میں جو فضائل و کمالات مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں ان کو بھی الحمدللہ عزوجل اس کو ذکر کرنے کے ہم نے سعادت حاصل کی تھی اور الحمدللہ یہ سلسلہ ہے کہ شاید اردو یا عربی زبان کے اندر کسی نے اس طرح کا سلسلہ کیا ہو یہ میرے علم کے اندر نہیں ہے یعنی خاص حضور علیہ السلام کے ناموں کو ذکر کر کے پھر اس کے بعد اس کے فضائلوں کا مالات کو ذکر کرنا یہ الحمدللہ مدنی چینل کے حصے کے اندر یہ سعادت آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کا سلسلہ بھی اس طریقے سے ہم نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ممکن ہے کہ کسی اور مقام پر بھی ہو لیکن ہمارے علم کے اندر یہ بات نہیں ہے تو آج کا سلسلہ اس میں بھی انشاءاللہ عز و جل حضور علیہ السلام کے کچھ ناموں کو ذکر کر کے اور پھر آپ کی کچھ کونیت کو ذکر کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اس حوالے سے جو سلسلے ہیں وہ اگلے انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی اور موقع پر ان کو بھی لانے کی کوشش کی جائے گی تو توجہ کے ساتھ حضور سر ورد و عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ مبارک ناموں کا تذکرہ آج بھی سمات فرمائیے آج کے سلسلے میں سب سے پہلا نام جو ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ نام ہے اَسْسَنَا یعنی علیح لام پھر اس کے بعد سین پھر اس کے بعد نون اور پھر اس کے بعد علیح یعنی ایک تو ہوتا ہے سنا سا نون علیح کہ جو تعریف کے معنی میں ہوتا ہے کہ فلا کی تعریف کی اللہ تبارک و تعالی کی سنا بیان کی یہ تمام کے تمام الفاظ استعمال ہوتے ہیں سنا کے لیکن وہ صا کے ساتھ ہوتے ہیں یہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے وہ ہے سین کے ساتھ علیف لام پھر سین پھر نون پھر علیف سنہ اور بعض علماء نے اس کو علیف کے بعد حمزہ بھی پڑھا ہے السنہ یعنی حمزہ بھی آخر کے اندر آئے گا السنہ تو اس کے معنی علماء نے یہ بیان کی ہیں کہ جب اس کے آخر میں حمزہ نہ ہو حمزہ کے بغیر اس کو پڑھا جائے السنہ تو اس صورت میں اس کے معنی بنتے ہیں الدو الساتع او نور اللامع یعنی وہ چمک وہ روشنی کے جو بلند ہو اور وہ نور کے جو چمکنے والا ہو چمکنے والا نور روشن نور بلند روشنی یہ اس کے معنی بنتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے اندر کیونکہ یہ بات بدرجہ اتم پائی جاتی ہے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نور بنایا نورانی جسم عطا فرمایا تو اس معنی کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کو اگر حمزہ کے ساتھ پڑھیں آخر کے اندر حمزہ بھی ہو تو اس صورت میں اس کا مطلب ہوگا شرف اور بلندی الشرف العلوف یعنی کسی کا دنیاوی اعتبار سے دینی اعتبار سے بلند مقام پر ہونا کسی کا بلند ہونا بلند مرتبہ ہونا یہ اس کے معنی بنتے ہیں تو اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کیوں بولتے ہیں جس کا معنی بلندی بنتا ہے جس کا معنی بزرگی بنتا ہے شرف بنتا ہے تو اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جو اس امت کا شرف ہے جو اس امت کا شرف ہے اور اس امت کا فخر ہے یعنی جب بندے دنیا میں اس بات پر غور و فکر کریں کہ وہ کیسے آقا کے بندے ہیں کیسے آقا کے غلام ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک وطہرہ نے کیسے کیسے کمالات عطا فرمائے آپ علیہ السلام نے کس طرح لوگوں کی رہنمائی کی کس طریقے سے لوگوں پر شفقت کی کیسی مہربانی کی ان تمام باتوں پر جب بندہ غور و فکر کرتا ہے تو اس کو اپنی نبی پر فخر ہوتا ہے اس کو شرف ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک وطہرہ نے اس نبی کا امت ہی بنایا کہ جس کو اللہ تبارک وطہرہ نے اتنے بڑے مقام اور مرتبے عطا فرمائے ہیں تو بندہ اگر اپنے دل کے اندر یہ خیالات پیدا کرے کہ میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہوں آپ علیہ السلام کا غلام ہوں آپ علیہ السلام میرے آقا ہیں آپ علیہ السلام میرے نبی ہیں جب یہ تصور اس کے دل کے اندر پیدا ہوگا حضور علیہ السلام کے فضائل و کمالات اس کے دل کے اندر ہوں گے تو یہ چیز اس کے لئے باعث فخر و شرف ہوگی خود اپنی ذات میں ہم کچھ نہیں ہیں ہم سب سے برے لیکن جس نبی کے امتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ جب ان کی ذات کی طرف توجہ جاتی ہے تو شرف حاصل ہوتا ہے بزرگی حاصل ہوتی ہے فخر حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی علیہ السلام کا ہمیں امتی بنا کر بھیجا ہے تو آپ علیہ السلام چونکہ وہ حسنی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں شرف حاصل ہوتا ہے ہمیں بزرگی حاصل ہوتی ہے ہمیں فخر حاصل ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام کو السنہ بولا جاتا ہے یعنی وہ ہستی کہ جو بلند ہو جو بالا ہو جو کسی دوسرے کے لئے شرف کا کسی دوسرے کے لئے فخر کا سبب ہو تو ایسی ہستی کو السنہ کہا جاتا ہے یعنی وہ ہستی جس کی وجہ سے دوسروں کو مقام اور مرتبہ حاصل ہو اسی معنی سے ملتا جلتا ایک اور نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا السمیج ہے علیف نام پھر اس کے بعد سین پھر اس کے بعد میم اور پھر اس کے بعد یا جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے السمیج یعنی ایک ہوتا ہے السمیع سین میم یا عین یہ بھی حضور علیہ السلام کا نام ہے اور ایک ہے السمیج یعنی سین پھر اس کے بعد میم اور پھر اس کے بعد یا جس کے اوپر تشدید ہے السمیج اس کا مطلب بھی ہوتا ہے بلند العالی جو بہت بلند ہو آلہ ہو اس کو السمی کہا جاتا ہے تو یہ اور سنہ ان دونوں کا معنی ایک بنتا ہے حضور علیہ السلام کا ایک اور نام جو آج کے سلسلے میں بیان کرنے کے سعادت حاصل کریں گے وہ ہے السند السند یعنی علی فلام پھر اس کے بعد سین پھر اس کے بعد نون پھر اس کے بعد دال اور اردو میں عام طور پر سند کا لفظ اس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب بڑا پیارا ہے علامہ محمد بن یوسف شامی الصالحی رحمت اللہ تعالی اس نام کا معنی بیان کرتے ہیں الکبیر الجلیل الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَيُقْصَدُ وَيُلْجَءُ إِلَيْهِ یعنی سند اس حسدی کو بولتے ہیں کہ جو کبیر و جلیل ہو بہت بڑی ہو بہت آلہ ہو بہت بزرگ ہو عرفہ ہو اور ایسے ہی نہیں یعنی صرف بلند و بالا نہیں بلکہ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وہ حسدی کے جس کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے جس کے اوپر بھروسہ کیا جاتا ہے جس کا سہارا حاصل کیا جاتا ہے یعنی جس پر اعتماد کیا جائے جس کی باتوں پر اعتماد کیا جائے جس کی ذات پر اعتماد کیا جائے کہ یہ جو کے رہے ہیں سچ اور حق کے رہے ہیں ان کی بات پر اعتماد کریں گے ان پر بھروسہ کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے نجات حاصل کر جائیں گے ایسی ہستی کو السند کہا جاتا ہے پھر فرماتے ہیں وَيُقْصَدُوا إِلَيْهِ یعنی حضور علیہ السلام کو السند اس لئے کہا جاتا ہے کہ سند کا مطلب ہوتا ہے جس کی طرف قصد کیا جائے جو مقصود ہو یعنی جس کی طرف جایا جائے جس کا ارادہ کیا جائے تو حضور علیہ السلام کو سند کینے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی طرف جایا جاتا ہے آپ کی طرف قصد کیا جاتا ہے آپ کی باتوں کو حاصل کیا جاتا ہے آپ کی قبر انور کی زیارت کی جاتی ہے وہاں کا سفر اختیار کیا جاتا ہے اس لیے آپ علیہ السلام کو اسند کہا جاتا ہے کہ سند ایسی ہستی کو بولتے ہیں جو مقصود ہو جو مطلوب ہو ایسی ہستی کو اسند کہا جاتا ہے پھر فرماتے ہیں یل جعو ایلئی یعنی حضور علیہ السلام کو سند کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ سند اس ہستی کو بولتے ہیں کہ جب کسی پر پریشانی آئی ہوئی ہے کسی پر مصیبت آئی ہوئی ہے تو وہ اس کی پناہ حاصل کرے اور اس کو وہاں پر پناہ مل بھی جائے تو ایسی ہستی کو السند کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چونکہ ایسی ہستی ہے کہ مسائب میں مشکلات میں پریشانیوں میں بندہ ان کی طرف رجوع کرتا ہے ان کی پناہ حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پناہ عطا فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی طاقت اور قدرت عطا فرمائیے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضور علیہ السلام کو ایک نام اور عطا کیا گیا ہے جو بہت پیارا نام ہے اور یہ بھی علامہ صالح شامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سبل الہدا و الرشاد میں علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے المواہب اللہ دنیا میں علامہ ذرقانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرعہ کے اندر یوں ہی صاحب دلائل الخیرات نے اس نام کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے الغوف الغوف یعنی علی فلام پھر اس کے بعد غین پھر اس کے بعد واو پھر اس کے بعد سا الغوف یعنی جو ہم عام طور پہ حضور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی قدیس صرح النورانی و رضی اللہ عنہ کے لئے استعمال کرتے ہیں غوث آزم اسی لفظ میں غوث کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے جو علامہ صالح شامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے اور دیگر وزرگوں نے بھی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے غوث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں یہ نام دیا گیا ہے تو غوث کا مطلب ہے مددگار چنانچہ علامہ شامی صالحی رحمت اللہ علیہ صبر الہدہ و الرشاد میں فرماتے ہیں غوث کا معنی النصیر الذی يستغاث بھی فی الشدائد والمہمات و يستعان بھی فی النوازل والملمات یعنی غوث کا مطلب ہے وہ ہستی جس سے مشکلات میں اور مہمات کے اندر مدد طلب کی جاتی ہے اور آنے والی مصیبتیں پریشانیاں جو بندے پر لاحق ہوتی ہیں ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لئے مدد طلب کی جاتی ہے یہ آج کے کسی علم دین نے معنی بیان نہیں کیا بلکہ آج سے تقریباً چار سو سال پرانے علم دین اور ان سے بھی پہلے دیگر علماء نے حضور علیہ السلام کے اس نام نامی کو ذکر فرمایا ہے تو حضور علیہ السلام کا یہ نام ہے کہ وہ ہستی جو لوگوں کی مصیبت اور پریشانیاں دور کرنے والی ہو اور جس سے مدد طلب کی جاتی ہو نام ہے حضور علیہ السلام کا الغوث لیکن یہ بات اس سلسلے کے اندر بھی اور کئی سلسلوں کے اندر مدنی چینل کے یہ بیان کی جا چکی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور ہستی کو ایسا نام دیا جائے گا یا اس سے اس طرح مدد طلب کی جائے گی تو ہرگز ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ہستیاں اللہ تبارک و تعالی کی نسل یا اس کے برابر ہو جائیں یا اللہ تبارک و تعالی کی طرح ان کو معبود تسلیم کیا جائے کسی بھی طرح ان کو معبود تسلیم کیا جائے ہرگز کسی مسلمان کا یہ مقصود ہوتا ہی نہیں بلکہ جب بھی کوئی بندہ ان ہستیوں سے مدد مانگتا ہے تو اس کا تصور یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں میرے لئے وسیلہ ہیں یہ جو کچھ بھی عطا کریں گے جو کچھ بھی دیں گے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ہی ہمیں عطا کریں گے بغیر اللہ تبارک و تعالی کی عطا کہ ہمیں عطا نہیں کر سکتے یہی ایک تصور ہر ایک مسلمان کے ذہن کے اندر ہوا کرتا ہے چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو چاہے یہ کام وہ ہوں کہ جو عام روٹین میں ہو سکتے ہیں چاہے وہ کام وہ ہوں کہ جو عام روٹین کے اندر نہیں ہو سکتے بہر صورت جب مسلمان اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور پیارے سے مدد مانگتا ہے کسی بھی شخص سے مدد طلب کرتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر یہی تصور ہوتا ہے کہ یہ ڈوکٹر ہے یہ گولی ہے یہ روٹی ہے کوئی بھی چیز ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی قدرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے مجھے شفا دے رہی ہے وانا حقیقتاً شفا دینے والی ذات حقیقتاً مدد کرنے والی ذات یہ اللہ تبارک و تعالی کی ہے اس کونسپ کو سامنے رکھیں گے تو تمام کے تمام الجھنے اور مسائل دور ہو جائیں گے تو یہ بات ہم نے ارض کر دی کہ حضور علیہ السلام کو یہ جو نام دیا گیا الغوث کا اس کا مطلب ہے وہ ہستی کے جو مدد کرنے والی ہو اور یہ نام اللہ شامی رحمت اللہ تعالی نے صبر الحدا و الرشاد کے اندر اللہ تستلانی رحمت اللہ تعالی نے المواہب الندلنیہ میں اللہ زرقانی رحمت اللہ تعالی نے مواہب الندلنیہ کی شرعہ میں اور صاحب دلال الخیرات نے اپنی کتاب کے اندر اس نام کو ذکر کیا ہے اور اس کے مانعہ کو بیان کیا ہے اسی طرح حضور علیہ السلام کا ایک اور نامی نامی بہت ہی پیارا جو آج کے سلسلے کا ہمارا آخری نام ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے ہم سب کو ہماری مسئیبتیں پریشانیاں چاہے وہ دینی اعتبار سے ہوں دنیاوی اعتبار سے ہوں اخربی اعتبار سے ہوں اللہ تعالیٰ ہماری وہ مسئیبتیں پریشانیاں دور فرما دے یہ نام حضور علیہ السلام کا الشافی علیف نام شین اس کے بعد علیف پھر فا پھر یا الشافی یعنی وہ ہستی جو شفا دینے والی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے الشافی کیوں استعمال کیا گیا اس کے معنی علماء نے دو بیان کی ہیں ایک مطلب ہے کہ وہ ہستی جو ہر طرح کے عیب ہر طرح کی برائی سے پاک ہو شافی کا مطلب ہے وہ ہستی جو ہر طرح کے عیب ہر طرح کی برائی سے پاک ہو تو ایسی ہستی کو الشافی کہا جاتا ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ امت کے اوپر جو مسئیبتیں جو پریشانیاں آتی ہیں یا آنے واری ہیں ان کو دور کرنے واری ہستی کو الشافی کہا جاتا ہے یعنی وہ ہستی جو امت کی پریشانیاں دور کر دیں ان کو شفا دے دیں ان کی مسئیبتیں دور کر دیں تو ایسی ہستی کو الشافی کہا جاتا ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے اللہ تبارک و تعالی اس نام کی ہمیں برکت اتا فرمائے آئیے آخر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کنیتیں ہم سنتے ہیں کنیت کا مطلب ہوتا ہے کہ بندے کا ایک تو نام ہوتا ہے کسی کا بھی کوئی نام ہے بلار ہے حمزہ ہے جو بھی اس کا نام ہے اور ایک ہوتی ہے اس کی کنیت جس کو عام طور پر ہم ابو کی لفظ کے ساتھ بولتے ہیں جیسے امیر علیہ السنت کی کنیت ابو بلال کے والد یا دیگر بزرگوں کی جو کنیتیں ہوتی ہیں وہ ابو کے نام کے ساتھ ہوتی ہیں یا آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس طرح کی کنیتیں موجود ہیں لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ ابو کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو ہر صورت میں یہ والد کے معنی میں نہیں ہوتا ہے ویسے عربی زبان میں ابن کا مطلب اور اسی سے ابو نکلا ہے جس کا مطلب والد ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب والا بھی ہوتا ہے یعنی والا کے معنی کے اندر آتا ہے جیسے ابو حریرہ تو بلیو والا چونکہ آپ بلی پالا کرتے تھے بلیو سے آپ الفت رکھا کرتے تھے تو اس وجہ سے آپ کی جو کنیت بن گئی وہ ابو حریرہ بن گئی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہو کی جو کنیت ہے وہ ابو تراب ہے یعنی آپ کو ایک کنیت ابو تراب میری تو اس کی وجہ یہ کہ آپ کے جس میں اقدس پر مٹی لگی ہوئی تھی حضور علیہ السلام اس کو ہٹاتے جاتے اور آپ کو ابو تراب آپ نے فرمایا تو یہ آپ کی کنیت بن گئی تو اس کا مطلب نہیں مٹی کے والد نہیں کلائیں گے بلکہ مٹی والے تو بلیو والے مٹی والے اس طرح کی جو کنیت استعمال ہوتی ہے تو وہاں پر ابو کا مطلب والا ہوتا ہے والد نہیں ہوا کرتا حضور علیہ السلام کی کچھ کنیتیں ہیں جو علماء نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کی ہیں ان میں سب سے مشہور کنیت حضور علیہ السلام کی یہ ابو القاسم ہے ابو القاسم حضور علیہ السلام کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں تو اس کی دو وجہ علماء نے بیان کی ہیں ایک وجہ یہ بیان کی ہے خود حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے قاسم بنایا گیا ہے یعنی تقسیم کرنے والا بنایا گیا ہے اور میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں اس لئے حضور علیہ السلام کو ابو القاسم کہا جاتا ہے کہ آپ ہر طرح کی نعمتیں لوگوں کی درمیان تقسیم فرماتے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو ابو القاسم کہا جاتا ہے یعنی وہ ہستی کے جو تقسیم کرنے والی ہو لیکن صحیح یہ ہے اور اکثر علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کنیت اس وجہ سے ہے کہ یہ آپ کے شہزادے کا نام تھا قاسم آپ کے شہزادے کا نام قاسم تھا جو آپ کے بڑے شہزادے تھے انہی کے نسبت سے آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو القاسم ہوئی یعنی قاسم کے وارد یہ ایک کنیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دوسری کنیت جو علماء نے ذکر کی ہے اور یہ کنیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سب سے پہلے سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے ذکر فرمائی کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی آپ کے شہزادے جن کا نام ابراہیم تھا اور ان کی والدہ حضرت ماریہ قفتیہ رضی اللہ عنہ تھی جب حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا السلام علیکہ یا ابا ابراہیم تو یہ ابو ابراہیم بھی حضرت السلام کی کنیت ہے اور یہ آپ کے شہزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی نسبت سے ہے ایک اور کنیت جو علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی ہے وہ ہے ابو الارامیل ارامیل یہ جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بیوائیں جس کا مطلب بیوائیں یعنی جس کا شہر نہ ہو انتقال کر گیا ہو تو جو بیوہ ہو گئی ہو ابو کا معنی میں نے پیچھے ذکر کیا والا تو حضرت علیہ السلام چونکہ بیواؤں کے مددگار تھے اگر کوئی بیوہ عورت ہوتی تو حضرت علیہ السلام اس کی مدد کیا کرتے تھے ان کے سہارے تھے اس وجہ سے حضرت علیہ السلام کو ابو الارامیل کہا جاتا ہے حضرت علیہ السلام کے لیے آپ کے چچا ابو طاریب نے یہ شیر استعمال کیا تھا وَأَبْ يَدُ يُسْتَسْقَلْ غَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَارُ الْجَتَامَ عِسْمَةٌ لِّلْعَرَامِلِ یعنی حضرت علیہ السلام وہ ہیں جو گورے گورے ہیں اور جن کے چہرہ مبارکہ کی برکت سے جن کے چہرہ مبارکہ کے وسیلے سے اللہ سے بارش طلب کی جاتی ہے یہ یتیموں کی پناہ گاہ ہیں اور بیواؤں کے مددگار ہیں ان کو بچانے والے ہیں تو چونکہ آپ کی شفقت مہربانی یتیموں کے اوپر بیواؤں کے اوپر ہوا کرتی تھی اس وجہ سے آپ علیہ السلام کی ایک کنیت علماء نے عبو الارامل ذکر کی ہے حضرت علیہ السلام کی ایک اور کنیت علماء نے جو ذکر کی ہے وہ عبو المؤمنین ہے عبو المؤمنین یعنی اگر اس کے ظاہری معنوں کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے مومینوں کے والد لیکن یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام جس طرح سے ایک والد اپنے بچے پر شفقت کرنے والا ہوتا ہے اسی طریقے سے چونکہ مومینوں پر شفقت کرنے والے ہیں تو اس معنی کا لحاظ کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کو عبو المؤمنین کہہ دیا گیا یہ کنیت جو علماء نے اخص کی ہے وہ حضور علیہ السلام کی مکمل صیرت کو سامنے رکھتے ہوئے خاص طور پر قرآن پاک کی یہ آیت سامنے رکھتے ہوئے کہ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومینوں کی ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں یعنی مومینوں کی جان کے ان سے بھی زیادہ مالک ہیں اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ بندہ اگرچہ کہ اپنی جان اس کی اپنی ہوتی ہے لیکن اپنی جان پر یہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے یہ نادانی کے اندر وہ جرائم کر رہا ہوتا ہے وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے کہ جو اس کے لئے جہنم میں جانے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مومینوں پر ان کی جانوں سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں مہربانی کرنے والے ہیں اور آپ علیہ السلام ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے حضور علیہ السلام ان کے گویا کے ایک طرح کے والد ہیں یعنی والد سے زیادہ ان کے اوپر شفقت اور مہربانی کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں میں سے جس طرح دنیا میں حصہ مل رہا ہے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بھی ہم سب کو حضور سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کا حصہ اطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی جو سلسلے ہم نے یہ کیے ہیں جتنے نام حضور علیہ السلام کے ہم نے ذکر کی ہیں تقریباً 137 نام اور حضور علیہ السلام کی چار کنیتیں یہ ملا کے ٹوٹل 141 بن جاتے ہیں یہ جو ہم نے ذکر کی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اطا فرمائے اور جو جو گلتیاں کوتائیاں اس سلسلے میں ہمارے سے ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام سے درگزر فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی تمام کے تمام سلسلے کل بروز قیامت حضور علیہ السلام کی شفاعت کا ہمارے لئے سبب بنائے حضور علیہ السلام کی رضا کا ہمارے لئے سبب بنائے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں ہمیں اطا فرمائے آمین بجاہی نبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسماء نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقا